اے اہل ایمان اللہ کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پنہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّهُ وَأَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَقَالُوا إِنَّ اتَّبِعِ الْهُدَى مِعَكَ مُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَذُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا غَارِمُونَ وَمَا أُوْتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعْضُ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ آرَضُوا عَنْهُ وَقَالُ لَنَا عَمَالُكُنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ اور جب انہوں نے سنی لغو باتیں تو انہوں نے کہا انہوں نے عراس کیا اور کہا ہمارے لئے یہ ہمارے عمال ہیں اور تمہارے لئے تمہارے عمال ہیں اس کے پسمندر میں ایک واقعہ ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پہلی ہجرت ہوئی تھی تو وہ ابیسینیہ کی طرف تھی حبشہ کی طرف تھی تو وہاں کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے اور کچھ عرصے کے بعد وہاں سے ایک وفد آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لئے ظاہر بات ہے جو ایمان لائے ہیں اب ان کے دل میں کتنی خواہش ہوگی کہ حضور سے ملنے کے لئے آئیں وہ کون تھے وہ نصارہ تھے عیسائی تھے جیسے نجاشی حضرت نجاشی رحمت اللہ علیہ ہم انہیں صحابی نہیں مان سکتے اس لئے کہ حضور سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن تابعی تو ماننا پڑے گا کہ حضور کے صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے یہ جتنے بھی صحابہ غیر تھے مٹکے سے حیرت کر کے تو ان کو چونکہ دیکھا ہے ریاضہ تابعی ہیں ہم ان کے لئے رضی اللہ عنہ نہیں کہتے بلکہ ہم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تابعین میں سے ان کی نماز جنادہ حضور نے غائبانہ نماز جنادہ صرف ایک ہے جو حضور نے پڑھائی ہے اور وہ حضرت نجاشی کی ہے باران وہاں سے جو پھر ایک وفت آیا تھا حضور سے ملاقات کے لئے جب یہ لوگ آئے مکہ میں تو مکہ والوں نے ان کو استحضاء بھی کیا دیکھو ان پاگلوں کو بے وقوفوں کو ان کے پاس کتاب بھی تھی یہ تو ان سے بہتر تھے اب یہ محمد پر ایمان لے آئے ہیں یہاں پر آئے ہیں استحضاء بھی کر رہے تھے تو اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھئے ہمارا آپ سے کوئی شروعکار نہیں آپ کے لئے آپ کے عمال ہمارے لئے ہمارے عمال ہم پہلے بھی حق پر تھے اور جب یہ دیا حق ہمارے سامنے آیا ہے دی قرآن ہم اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں تو یہ ان کا معاملہ ہے جب انہوں نے وہ لگو باتیں سنی جو کہ مکہ کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کر رہے تھے تو انہوں نے اعراض کیا ظاہر بات ہے کہ وہ آئے ہوئے تھے مسافر تھے وہاں پر خامخہ جگڑا کر لیں اس بھی بات مناسب نہیں تھی انہوں نے کہا دیکھئے آپ ہم سے کہا ہے کچھیں گڑتے ہیں ہمارے لئے ہمارے عمال ہیں وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ اور آپ کے لئے آپ کے عمال ہیں سَلَامُنْ عَلَيْكُمْ لَا دَبْتَغِرْ جَاهِلِينَ آپ کو سلام ہم کرتے ہیں اور ہم جاہلوں سے علجنا نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ جاہلوں کے ساتھ ہم خامخہ علجیں اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو بھی آپ چاہیں وَلَكِنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ بلکہ یہ اللہ ہی کا اختیار مطلق ہے وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وَهُوَ عَلَبُ بِالْمُحْتَدِينَ اور یقین وہ خوب جانتا ہے کون ہیں ہدایت پانے والے کون ہیں ہدایت کے طالب کن کے دلوں میں طلب ہے اللہ جانتا ہے انہی کو وہ ہدایت دے گا لہٰذا یہ کہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور یہ آیت خاص طور پر ابو طالب کے لیے سندس کے اندر انتقال ہوا ہے ابو طالب کا اور یہ کہ اس وقت تک کہ ایمان نہیں لائے اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا چاہا کہ تجاجان آپ ایمان لے آئیے آپ میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دیجئے تاکہ میں اللہ کے اگوائی دے سکوں لیکن یہ کہ بہرحال وہ دنیا سے محروب گئے لیکن یہ کہ میں عدب کے ساتھ ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ حضور پر یقیناً ان کا احسان ہے اور حضور پر احسان ہے تو ہم سب پر احسان ہیں لہذا اس اعتبار سے نام جو ہے ان کا میں عدب ہی سے لے رہا ہوں وَقَالُوا اِنَّا تَبِعِ الْحُدَابَعَكَ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں یعنی جو ہدایت آپ پیش کر رہے ہیں اگر ہم اسے قبول کر لیں ہم ایمان لے آئیں نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْزِنَا تو ہم اپنی زمین سے اُچک لیے جائیں گے یہ لفظ یہاں نوٹ کر لیجئے یہ ایک دو برطبہ اور بھی آئے گا اور یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انفال میں یاد کرو جبکہ تم کم تھے تعداد میں اور تمہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا اور تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اُچک لے جائیں گے تو یہ اُچک لے جانا جو ہے یعنی کسی کو ختم کر دینا کسی کے لیے بڑی تباہی کا سامان لے آنا لوگ یہ کہتے تھے کہ اے محمد اگر ہم آپ پر ایمان لے آئے گے تو یہ پورا عرب جو ہے یہ مشرق ہے کافر ہے تو ہمیں تو یہ سب کے سب ختم کر دیں گے نتخطف ہم اُچک لیے جائیں گے بِن ارزِنہ اپنی زمین سے لہذا آپ کی بات صحیح ہے دل میں بھی ہمارے لگتی ہے بات بھی ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ پورے عرب کی دشمنی کیسے مور لے رہے ہیں یہ پورے قریش کی دشمنی ہم کیسے مور لے رہے ہیں ہمارے اندر ان کے مقابلے کی جرت نہیں ہے تو جیسا کہ میں نے ارز کیا کچھ لوگ تو ہوتا ہے کہ ہرچے بادہ باد وہ حق کے یعنی ساتھ ان کی وفاداری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جو ہو سو ہو وہ اس کے لئے تیار ہے اپنی جانے دینے کے لئے تیار ہے لیکن سب لوگوں کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کچھ لوگ ہیں منتظر رہتے ہیں کہ درہا کچھ لوگ آگے چلیں کچھ نشانات کے راہ بن جائیں تو بھر ہم بھی چلیں گے وہ درہا پیچھے پیچھے آتے ہیں وہ دوسرے درجے کے لوگ ہو گئے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جن میں اتنے بھی ہمت نہیں ہوتی ان کا یہ قول آ رہا ہے وَقَالُوا إِنَّ تَبِعِ الْحُدَى بَعْكَ اور وہ کہتے ہیں کہ اے محمد اگر ہم آپ کی ہدایت کی پیروی کریں یا آپ کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کریں نتخطف من اردنا ہم اُچک لیے جائیں گے اپنی زمین سے بے دخل کر دیے جائیں گے نکال باہر کیے جائیں گے اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کیا ہم نے ان کےوں اس حرم کے اندر متمکن نہیں کیا ہے اس حرم کو عمل کی جوہاں کس نے بنایا ہے ہم نے بنایا ہے یجبہ الہی سمرات و کلش ہے اس حرم کی طرف اس قابع کی طرف اس مکہ کی طرف ہر چیز کے سمرات کھچے چلے آ رہے ہیں یعنی حج کے لیے لوگ آتے ہیں تو آج بھی آپ دیکھئے تو اس کا نقشہ پوری دنیا کا پھل آپ کو مکہ میں مل جائے گا اس لیے کہ ہر گوشے سے بہترین جو ہے چیزیں آپ کو وہاں ملے گی اور یہ ہمیشہ سے تھا اس لیے کہ حاجی لوگ آتے تھے جہاں جہاں سے آتے تھے وہ وہاں کی چیزیں لے کر آتے تھے تو ہم نے اس حرم کی سرزمین کو تمہارے لیے امن کی جگہ بنایا تمہیں یہاں پر ہم نے جگہ دی تمہیں ہم نے یہاں پر تمکن عطا کیا اس کی طرف تمام چیزوں کے سمرات اور پھل اور میوے جو ہیں وہ کھچے چلے آ رہے ہیں رزقم ملدنہ یہ خاص رزق ہے ہماری طرف سے اس لیے کہ ہمارے بندے ابراہیم نے اس کے دعا کی تھی کہ پروردگار میں نے اپنے نسل کو یہاں آباد کیا ہے اب ان کو جو ہے میووں کی شکل میں رز پہنچا تو ہم پہنچا رہے ہیں لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی وَكَمْ أَحْلَقْنَا مِنْ قَرْيَتِنْ بَتِرَتْ مَعِشَتَهَا اور کتنے ہی بستیوں کو ہم نے خلاق کیا ہے کتنے ہی شہروں کو کہ جس کی معیشت جو ہے وہ بڑی اتناتی تھی اپنی معیشت پر ہماری تجارت ہمارا یہاں کا معاملہ ہمارا یہاں کا معاشی نظام بڑا مستحقم ہے ان کو اندر بڑی اس کے اندر جو ہے گھمنٹ پیدا ہو گیا تھا لیکن یہ کہ پھر وہ مستحیاں ہلاک ہو کر رہ گئی فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلَ تو دیکھ لو اب ان کے مسکن ان کے کھڑرات موجود ہیں کہ ان کے بعد اس میں رہنے والے نہیں ہوئے نہیں ہوئے ان میں رہنے والے اس کے بعد مگر بہت تھوڑے سے وَكُلْنَا نَحْنُ الْوَارِسِينَ اور ہم ہی ہوئے وارش پوری زمین کے وارش تو ہم ہی ہیں وَمَا كَانَا رَبُّكَ مُحْلِقَ الْقُرَا یہ وہ بات اب دوبارہ آگئی جو سورہ بلی اسرائیل میں آئی تھی وَمَا كُلْنَا مُعَزَّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولَ ہم عذاب نہیں بھیجتے رہی ہیں جب تک کہ رسول کی مبیست نہ کر دیں رسول آئے حق کا حق ہونا واضح کر دیں دھک کو مبرہن کر دیں حجت قائم کر دیں پھر عذاب آتا تھا اگر اس کے باوجود وہ قوم اپنے کفر پر اڑی رہتی تھی وَمَا كَانَا رَبُّكَ مُحْلِقَ الْقُرَا اور نہیں ہے آپ کا پروردگار ایسا کہ وہ بستیوں کو غارت کر دیں برباد کر دیں حَتَّى يَبْعَسَ فِي أُمِّهَا رَسُولَ یہاں اب اس لفظ کا اضافہ ہو گیا جب تک کہ ان بستیوں کی مرکزی بستی میں کسی رسول کو نہ بھیج دیں اس لئے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک ایک گاؤں ایک ایک بستی ایک ایک شہر میں تو ممکن نہیں ہے ہر ملک جو ہے اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے اس دائرے کے اندر جو ہے ایک شہر جو ہے بڑا برکزی اہمیت کا حامل ہوتا ہے تو اس ام میں ہاں جو اس کا برکزی شہر ہوں اس کے اندر جتک ہم رسول کا نہ بھیج دیں اور رسول کیا کرتا تھا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِنَا جو تلاوت کرتا تھا سناتا تھا انہیں عمادی آیات وَمَا كُلْنَا مُحْلِقِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَحْلُهَا ظَالِمُونَ اور ہرگز ہم نہیں تھے ان بستیوں کو ہلاک کرنے والے مگر اس بنا پر کہ اس کے رہنے والے اس میں جو آباد تھے وہ ظالم تھے گناہگار تھے مشرک تھے اور کافر تھے وَمَا عُوتِيْتُمْ مِنْ شَئِنْ فَمَطَعُوا الْحَيَاتِ الدُنْيَا تو جو بھی کچھ تمہیں دیا گیا ہے جو بھی ساز و سامان تمہیں ملا ہے جو بھی کچھ ملا ہے وہ اس دنیا کی زندگی کا سامان ہے ملتنے کی چیزیں ہیں وَزِينَتُهَا اور اس کی زینت ہے یہ دنیا کی زندگی بھی عارضی ہے اور یہ سامان بھی عارضی ہے وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَعَبْقَىٰ اور جان لو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ یقیناً بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے جو اس کو دوام ہے افلا تاقلون تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ مَسْدِقِ الْحَكِيمِ